سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نارے ٹی وی ساتھ بلک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں دس فروی سے پہلے بڑا فیصلہ کر لیا گیا سرکاری ملازمین کے لیے بریکنگ نیوز مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں محترم فاقی سرکاری ملازمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ گزشتہ برس دس فروی دوہزار اکیس کو ملازمین کے اتفاق اور اتحاد کی بدولت ہم نے تنخواہوں میں تفریق کے مسئلے کو جاگر کیا وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے اس کا نوٹس لیا اور آپ سب کے اتفاق اتحاد اور جہستی سے ملازمین کو پچیس فیسے ڈیسپیرٹی ریڈیکشن لاؤنس ملا آپ کو پتا ہونا چاہے کہ پچیس فیسے ڈیسپیرٹی ریڈیکشن لاؤنس سے تنخواہوں میں تفریق کم ضرور ہوئی مگر ختم نہیں ہوئی اور ملازمین کی یہ جدو جہت تب تک جاری رہے گی جب تک تنخواہوں میں تفریق ختم نہیں ہو جاتی حکومت پاکستان کا سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا گیا معاہدہ جس میں تین فاقی وزراء کے ساتھ دسخط ہیں ابھی تک اس معاہدہ پر عمل درامت نہیں ہو سکا تینوں فاقی وزراء بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سینٹ نے اس پر عمل درامت کے لئے مشترک کا قرارداد بھی منظور کی ہے اور فاقی وزیر خزانہ نے سربراہ سیکٹریٹ کور کمیٹی رحمان علی باجوا سے ایک اور ملاقات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ دس فروی تک ملازمین کو فوری رلیف دیا جائے گا جس کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی جس کی بنا پر تمام وفاقی اور سبائی سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یکم فروی دوہزار بائیس دن گیارہ بجے ایک یاہد دہانی کے طور پر مظاہرہ دن صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک کیا جائے گا اور دس فروی دوہزار بائیس کے درنے کے حوالے سے اگلا لاحے عمل دیا جائے گا تمام وفاقی سرکاری ملازمین یکم فروی دوہزار بائیس بروز منگل صبح ساڑھے دس وزارت خزانہ کے سامنے اپنی شرکت یقینی بنائیں مطالبات گیارہ فروی دوہزار اکیس کو کیا گیا معاہدہ پر فوری طور پر عمل درامت کیا جائے تمام اڈاک لونسز کو بنیادی تنخواہ میں شامل کیا جائے گریڈ ایک تا سولہ کی اپگریڈیشن کی جائے گریڈ ایک تا سولہ کو ٹائم سکیل پروموشن دیا جائے تمام حاضر سروس اور ریٹائر سرکاری ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے فلف اور لیف دیا جائے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ